الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبته الشیطان من المس الى آخری لعی صدق اللہ علیہ العزیم حضرات محترم سامعین اکرام ہمیں حکم ملا ہے سود کے متعلق کچھ عرض کرنے کا اور سود کیا ہے اس کے متعلق ہمیں کچھ عرض کرنے کا حکم ملا ہے یہ سمجھئے کہ سود ایک لانتی چیز ہے سود ایک گھٹیا چیز ہے سود پر سود کھانے والوں پر سود لینے دینے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت ہے اس کے رسول کی لانت ہے اور یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اللہ دین یاکلون الربا کہ وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں لا یکومون الا کما ان کی درگت ان کی حالت کیا ہوگی جب وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی ان کی یہ درگت ہوگی کہ جیسے کوئی مدھوش آدمی ہوتا ہے کوئی نشاور نشا آور آدمی ہوتا ہے کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے کبھی آگے گرتا ہے کبھی پیچھے گرتا ہے اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی جن نے یا کسی شیطان خبیس نے اسے پکڑ لیا ہے اور وہ مدھوشی کے عالم میں ہو گیا ہے نشے کے عالم میں ہو گیا ہے وہ کھڑا بھی ہوگا تو مدھوشی کی حالت میں ہوگا ایسا محسوس ہوگا کہ شیطان یا کسی جن نے اسے مس کر دیا ہے اسے چھو لیا ہے یہ کیوں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَعُ مِثْلُ الرِّبَا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سود بھی کاروبار کی طرح ہے ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَ الْبَعُ مِثْلِ الرِّبَا کی بے کی طرح یہ سود بھی ہے جس طریقے سے بے کاروبار خرید و فرخت کرنا حلال ہے اس کے منافع سے فائدہ اٹھانا حلال ہے اسی طریقے سے سود کرنا سود لینا سودی کاروبار کرنا یہ بھی حلال ہے سود کے فائدے کو وہ حلال سمجھتے تھے اس کو کھاتے تھے اس کو پیتے تھے اور اس کو گٹک جاتے تھے یہ سود کو حلال سمجھنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی یہ حالت ہوگی کہ جب وہ قبروں سے کھڑے ہوں گے ان کی یہ درگت ہوگی ان کی یہ حالت ہوگی اٹھیں گے تو لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَوَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ مدھوشی کے عالم میں ہوں گے نشے کے عالم میں ہوں گے ایسا محسوس ہوگا کہ کسی جن یا کسی شیطان نے ان کو چھو لیا ہے حالانکہ نہ کوئی جن ان کو چھویا ہوگا اور نہ کسی شیطان نے ان کو پکڑا ہوگا اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءُ وَحَرَّمَ الْرِّبَى اللہ نے اصول بیان کر دیا قائدہ بیان کر دیا یہ بتا دیا نانا جس کو تم حلال سمجھتے ہو وہ حلال نہیں ہے اللہ نے تو کاروبار کو حلال کیا ہے اللہ نے تو تجارت کو حلال کیا ہے اللہ نے بجنس کو حلال کیا ہے وَحَرَّمَ الْرِّبَى اور سُود سُود کی لعنت کو حرام کیا ہے سُود یہ حرام ہے لہٰذا سُود چھوڑنا پڑے گا سُود چھوڑنا پڑے گا اگر تمہیں اختیار کرنا ہے حلال کاروبار اختیار کرو حلال بجنس اختیار کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے منافع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے گا تمہاری نسلوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اشار فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَتُمْ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا صَلَف جس کے پاس آیتیں پہنچیں رب کا فرمان پہنچا رب کا قرآن پہنچا وہ توبہ کر لیا سود سے توبہ کر لیا سود کو چھوڑ دیا مُعِذَتْ نصیحت جب اس کو ملتی ہے اس کو جب بتایا جاتا ہے سود بیکار ہے سود لانتی چیز ہے وہ چھوڑ دیتا ہے فَانْتَهَا بَازْ آجَاتَا ہے فَلَهُمَا صَلَف اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ارشاہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو پچھلی زندگی میں جو گناہ کیا ہے سود کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی احتوار نہیں کرے گا اس کے گناہوں کو بخش دے گا اس کو چھوڑ دے گا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا وَمَنْ عَادَ فَأُلَائِكَ وَصْحَابُ النَّارِ جس نے توبہ کر لینے کے بعد اللہ سے معافی ماغ لینے کے بعد بھی پھر سے سودی کاروبار میں آ گیا اسے یہ سمجھ میں آیا کہ سود میں بہت سارے منافع ہیں سود میں بہت فائدے ہیں اگر ہم سود کو چھوڑ دیتے ہیں ہم سود کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا بیجنس جو ہے ہمارا جو کاروبار ہے وہ لاس میں چلا جائے گا لہٰذا اس نے توبہ کرنے کے بعد وَمَنْ عَادَ فَأُلَائِكَ وَصْحَابُ النَّارِ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اصحاب النَّار یہ جہنمی لوگ ہیں ہم فیا خالدون اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ لانت ہے سودیوں پر اللہ کی لانت ہے حالانکہ جو شر کرتے ہیں جو کافر ہیں جو مشرق ہیں ہم فیا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں سود کھانے سودی کاروبار کرنے سودی لین دین کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے ہم فیا خالدون حالانکہ ان کے اندر بھی تو ایمان ہوتا ہے اور جس کے اندر ایمان ہوگا کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکار کر جنت میں ضرور ڈالا جائے گا جنت میں اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور داخل کریں گے لیکن سودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم فیا خالدون کہ یہ جہنمی لوگ ہیں اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایسا کیوں ارشاد فرمایا آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے آگے یہ بتایا جائے گا کہ ہم فیا خالدون یہ سودیوں کے بارے میں اور سود کھانے والوں کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا اگر تُو نے توبہ کر لی سچی پاک کی توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالی تمہارے ربہ کو سود کو مٹا دے گا یعنی سود کی وجہ سے جو گناہ ہوئے تھے اس گناہ کو ختم کر دے گا ویربی صدقات اور تمہارے نیک کاموں میں اضافہ کر دے گا یہاں صدقات ربہ کے مقابلے میں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے سود کو چھوڑ کر حلال کاروبار اختیار کیا حلال بیجنس اور حلال تجارت اختیار کیا چھائیں وہ چھوٹی تجارت ہو بڑی تجارت ہو ویربی صدقات اللہ تبارک و تعالی اس کاروبار میں اضافہ فرمائیں گے اس کے اندر برکتیں اتا فرمائیں گے اس کے اندر ترقی اتا فرمائیں گے واللہ لا يحب کل کفار نقیم اللہ تبارک و تعالی کسی ناشکرے کو سود کھانے والے کو سودی معاملے میں پڑھنے والے کو اور اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کو چیلنج کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاء فرمایا انہ الذین آمنوا جب بھی اللہ تبارک و تعالی برو کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھوں کا بھی ذکر کرتا ہے جب کہیں اچھوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ برو کا بھی ذکر کرتا ہے اوپر سے سودی کاروبار کرنے والے کو بیان کیا اور ان کی برائیوں کو بیان کیا اور ان کی لانتوں کو بیان کیا یہاں پر وہ لوگ جو سود کو نہیں کھاتے ہیں سودی کاروبار نہیں کرتے ہیں بلکہ تجارت کرتے ہیں بجنس کرتے ہیں اچھے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ان کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا بلکہ اپنا پورا پورا عجر اپنے رب کے پاس پائیں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جب وہ قیامت کے دن قبروں سے کھڑے ہوں گے قبروں سے کھڑے ہوں گے وَلَا خَوْفٌ نَا اُن پر خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَوَ غَمْغِينَ ہوں گے وہ بلکل تندرست ہوں گے سیدھے سیدھے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے ان کے اوپر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی پریشانی کا کوئی عالم نہیں ہوگا پریشانی کی کوئی کوئی ان کے اوپر مسئیبت نہیں ہوگی اور اس کے مقابلے میں جو سود لینے دینے والے ہیں سودی کاروبار کرنے ہیں کاروبار کرنے والے ہیں جیسے انسان گرتا ہے پڑتا ہے شراب پی کر ادھر ادھر گرتا پڑتا ہے ان کی حالت شرابی ہو جیسی ہوگی ایسا محسوس ہوگا کہ کسی جن یا انسان نے ان کو چھو لیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اتنا منع کرنے کے بعد کہ سود حرام ہے سود کی لانتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی سودیوں پر لانت بھیجتا ہے سود کھانے والے سودی معاملات میں کسی بھی طریقے سے مدد کرنے والے گواہ بننے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی لانت بھیجتا ہے جب اتنی سخت وعیدے آگئی فَإِلَّمْ تَفَعَلُو اس کے باوجود بھی اگر کوئی باز نہیں آتا ہے باز نہیں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں ہم چھوڑ دیں گے اگر سودی کاروبار کو ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے ہم نقصان میں چلے جائیں گے اتنا منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي یہ قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے سب سے سخت آیت ہے اس سے سخت آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي منع کرنے کے باوجود بھی سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی سود کی لانت کو نہیں چھوڑتا ہے اس میں پڑے رہنے کو اچھا سمجھتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي تو یہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اعلان جنگ کر دیا اور یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کی شان نہیں ہے اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اوپری شاہ فرمایا کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ کہ یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فی یا خالدون وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کرنے والا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ مومن نہیں ہو سکتا یہ تو کافر ہے یہ تو مشرق ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے دوسری بات یہ کہ جب کوئی کسی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے کسی سے جھگڑے اور فساد کا اعلان کرتا ہے یاد رکھنا سامنے والا جو مدے مقابل ہوتا ہے جو فریق ہوتا ہے اس سے سب سے قیمتی چیز چھیننا چاہتا ہے اگر ہم سے کوئی لڑتا ہے تو ہمارے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے اگر وہ قیمتی چیز عزت ہے وہ ہم سے عزت چھیننا چاہے گا ہمارے نزدیک سب سے قیمتی چیز دولت ہے جاگیر و جائداد ہے وہ سامنے والا ہم سے دولت اور جاگیر و جائداد کو چھیننے کی کوشش کرے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کر دیا ہمارے یہ سود کھانے والے جب انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ میں برسر پیکار ہو گئے میدان میں آگئے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یعنی سود کھانے والوں سودی کاروبار میں پڑھنے والوں کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہوگی ان کے وجود کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہوگی وہ چھیننے کی کوشش کرے گا اور ہر مسلمان کے اندر ہر ایمان والے کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے وہ ایمان ہے جب ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سود میں پڑے رہنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی لانت کی وجہ سے ہمارے سینے سے ایمان سلب کرے گا ایمان سلب کرے گا ایک دن ایسا ہائے گا کہ ہمارے سینے میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا ہماری موت کفر پر ہوگی ہم کافر ہو کر مریں گے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشار فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ وَصَحَابُ النَّارِ ہم فیہ خالدون یہ جہنمی ہے اور جہنمی بھی عام جہنمی نہیں ہے ہم فیہ خالدون یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم فیہ خالدون کا یہ تمغہ اور ٹیغ یہ لگا دیا سودی کاروبار کرنے والوں پر یہ بہت بڑی لانت ہے اس لانت کی وجہ سے ہمارے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور آج ہم مستمدھوش ہیں ہم خوشی خوشی کے عالم میں ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سو روپیہ دیتے ہیں سو کے مقابلے میں ایک سو دس لیتے ہیں ایک سو بیس لیتے ہیں سو کے مقابلے میں دو سو لیتے ہیں ہزار کے مقابلے میں دو ہزار لیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں ہم فائدے میں ہیں ہمیں بہت فائدہ مل رہا ہے یاد رکھنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کوئی منافع نہیں ہے جب اللہ نے لانت بھیج دیا جب حرام کر دیا جب سود کو حرام کر دیا حرام کر دیا وہ حرام ہے اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے فائدہ نہیں ہو سکتا اگر ہم ظاہری اعتبار سے تھوڑا سا فائدہ دیکھتے ہیں یقین مانیے اس فائدے سے بھی ہم اس منافع سے بھی ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیوں؟ اس لیے آپ دیکھ لیجئے جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس جانور کو حلال کیا ہے جس جانور کو حرام کیا ہے مثال کے طور پر کوئی کتہ ہے کتہ حرام ہے اللہ تبارک و تعالی کیا یہ بکریاں جو ہیں یہ حلال ہے اللہ تبارک و تعالی کیا حالانکہ بکریوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تین ہوتے ہیں تین بچے بکریاں پیدا کرتی ہے اور کتیاں جو ہوتی ہیں وہ بکریوں سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے حالانکہ کتیوں کو کھانے والا دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے کتہ حرام ہے کتے کو کوئی کھانے والا نہیں اور بکرے کھانے والے کروڑوں نہیں بلکہ عربوں کی تعداد میں موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں بکرے کٹتے ہیں اور عید العزا کے موقع پر کروڑوں نہیں بلکہ خربوں بکرے کٹتے ہیں لیکن آج جب آپ دنیا کے اندر دھوڑیں گے بکریوں کی ریوڑ مل جائے گی بکڑیاں بڑی تعداد میں نظر آئیں گی لیکن وہ کتے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا تھا ان کو کوئی کھانے والا نہیں ان کے بچے بھی زیادہ ہیں ظاہری اعتبار سے وہ زیادہ لگتے ہیں آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے گھور کریں گے پتا چلے گا پتا چلے گا کہ کتوں کی کوئی تعداد موجود نہیں ہے کتوں کی کوئی ریوڑ نہیں ہے کتوں کا کوئی گروپ نہیں یہ کہاں گئے ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ نانا اللہ تبارک و تعالی نے بس حرام کر دیا اس کے اندر برکت نہیں ہو سکتی یہ سود بھی یہ کتوں جیسا ہے کہ دیکھنے میں کتے کتے کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں لیکن ان کو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں ان کا کوئی اتا پتا ٹھکانہ نہیں ہے اسی طریقے سے سود بھی وقتی طور پر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ لگتا ہے لیکن یاد رکھنا اس کے اندر کوئی برکت نہیں اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بے برکت ہی ڈالے گا اور ہم گھاٹے میں جائیں گے اس طریقے سے گھاٹے میں جائیں گے کہ ہم بھی برباد ہوں گے ہماری نسلے بھی برباد ہوگی اور جو حرام جو حلال کاروبار کرنے والے ہیں جو حلال بیجنس کرنے والے ہیں جو بہترین تجارت کرنے والے ہیں یہ بکنیوں کے معنید ہے بکنیوں کے بچے کم ہوتے ہیں بچے کم ہوتے ہیں ان کے کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر برکتیں ڈالتا ہے دنیا کے اندر سے بکریوں کی تعداد اور بکریوں کے بچوں کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے کھانے کے باجود بھی اسی طریقے سے حلال کاروبار کرنے والے چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو چاہے وہ چھوٹا بیجنس ہو چھوٹی تجارت ہو اگر وہ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حلال کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکتیں ڈالتا ہے اس کے اندر فائدے اور منافع کو رکھتا ہے جس سے وہ بھی خوش راتے ہیں ان کے نسلیں بھی خوش راتی ہیں اس لیے آپ وقتی طور پر تھوڑے سے منافع کے چکر میں اللہ کی شریعت کو چیلنج نہ کریں اللہ کی آیتوں کو چیلنج نہ کریں اللہ سے بغاوت نہ کریں ورنہ ہمارا انجام بہت برا ہوگا اور اتنا برا ہوگا ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اعلان جنگ کریں گے اور اس جنگ کے نتیجے میں یہ ہوگا ہمارے سینے سے ایمان نکل جائے گا ومن عادہ فاولائی کا اصحاب النات یہ جہنمی ہوں گے اور اس طریقے کے جہنمی ہوں گے ہم فی اخالدون اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سودی معاملات سے ہر ممکن بچنے کی توفیق اتا فرمائے سود میں کسی بھی طریقے سے انوال منہ ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور حلال کاروبار کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين